سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ تمامی احباب کو جتنے بھی میرے یوٹیوب چینل یا میرے فیس بک پیج سے جڑے ہوئے سامعین و ناظرین ہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دسمہ سالانہ جشن غسل ورا بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ جشن منایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس پروگرام میں خطاب کرنے کے لیے ویسے تو ہر سنی عالم ہمارے سر کا تاج ہے لیکن کچھ مخصوص ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بیانات بڑے اثر انداز ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے اور سامعین کے دل پہ اثر کرتے ہیں دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے اس پروگرام میں خطاب کرنے کے لیے جو جشن غسل ورا دو نومبر کو ہونے جا رہا ہے مدرسہ روح بلال اشفاقیہ روح بلال حضرت اللہ مولانا قاری یونس صاحب قبلہ اور میرے بڑے مشفق و مہربان میرے عزیز میرے ساتھی حضرت مولانا محمد عرفان اظہری صاحب قبلہ ان کی سرپرستی اور ان کی صدارت میں وہ پروگرام منقد ہونے جا رہا ہے جس میں خطاب کرنے کے لیے ملک ہندوستان کی بڑی معروف شخصیت بڑی ابقری شخصیت حضرت اللہ مولانا مفتی اشرف چلانی اظہری صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ کے اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بلکہ اس وقت بین الاقوامی سطح کا وہ شاعر جس کو دنیا سننے کے لیے بیتاب رہتی ہے جن سے میری مراد حضرت قبلہ اور قاری شبیر برکاتی صاحب قبلہ جو اس وقت آپ اشتہارات بھی اس کرین پر چلتے ہوئے ملائزہ کر رہے ہیں یہ مہمانان گرامی اس وقت ہمارے رجوری میں تشریف لا رہے ہیں پچھلے سال بھی شبیر برکاتی صاحب یہاں آئے ہیں اور مولانا عرفان صاحب کی وساطت سے ہی وہ یہاں پر پہنچے تھے اس سے پچھلے سال اسی غوصل ورہ کانفرنس میں مفتی اشرف جلانی اظہری صاحب بھی تشریف لائے تھے تو لہٰذا میری تمام تر ان لوگوں سے گزارش ہے جو مجھے دیکھنے والے ہیں جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں میرے چینل سے میرے پیج سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ پرگرام بڑا منفرد ہونے جا رہا ہے جس میں بچوں کی دستار بندی کا پرگرام بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا علماء کرام کی بیانات بھی جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں قبلہ مولانا حافظ اعجاز صاحب ہیں اور ہمارے عزیز ساتھی حضرت مولانا انیس الرعوف ازہری صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور اسی جلسے کے جو بانی ہیں اس مدرسے کے بانی بھی اور جلسہ کروانے والے بھی حضرت مولانا عرفان محمود ازہری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ بھی جو ہیں چند الفاظ اپنے لبھائے مبارکہ سے ارشاد فرمائیں گے ہمارے سامائین کے لیے کہ یہ کانفرنس کب ہونے جا رہی ہے اور یہ کس جگہ ہوگی ہمارے سامائین کو بتا دیں تاکہ ٹائم پر یہ سارے لوگ کانفرنس میں پہنچیں اور ثواب دارین حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم ابی قبلہ سید صاحب نے آپ کو تفصیلی غوصل ورہ کانفرنس کے تعلق سے بتایا ہے اور یہ سید صاحب کی شفقتیں ہیں کہ جو یہاں آ کر انہوں نے اپنا وقت دیا اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم وردائم فرمائے محترم سامائین غوصل ورہ کانفرنس یہ جو دسوہ ہے گدشتہ نو سالوں سے یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر رجوری میں منایا جا رہا ہے امسال اس میں خصوصی طور پر مرکزی ادارہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مرکز رجوری کے نام سے مشہور ہے اور اسی مرکزی ادارے سے امسال تین طلبہ کی دستاربندی ہے جو حفظ کے طلبہ ہیں یہ والد گرامی وقار حضرت مولانا یونس قادری صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے وہی اس کے بانی ہے اور یہ غوصل ورہ کانفرنس جو ہے امسال گدشتہ نو سالوں میں یہ ایک مرتبہ ادگاہ میں منعقد ہوئی بلکہ اس کے بعد یہ مرکز میں ہی منعقد کی گئی امسال یہ ملاد گراؤنڈ طلاب والی مسجد میں بعد نماز مغرب سے اس کا افتتاح ہوگا جس میں جناب شبیر برکاتی صاحب قبلہ عالمی شہرت آفتہ سنہ خان ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قاضی شہر بلوارہ راجستان وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور ہی سی حیدر آباد کی پوری ٹیم یہاں پر تشریف لا رہی ہے اور رجوری پنچ کے اطراف و اکناف کے تمام علماء بھی تشریف لا رہے ہیں آپ تمامی حضرت سے گزارش ہے کہ دو نومبر بروز ہفتہ جس کو اپنی تبان میں بار کہتے ہیں بعد نماز مغرب بعد نماز عشاء سے بقاعدہ طور پر پروگرام شروع ہوگا آپ تشریف لایں سواب دارین حاتل کریں سنوات